بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم تاپ کان اینڈ سوکیٹ اور سیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم 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 یعنی مسنگ لائن میرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایم 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 فنکشن کو سمجھنے کے لیے میں نے روڈ کا ایک کرس سیکشن لیا ہے چلتے ہیں اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں ایم ایم فنکشن کے لیے سٹیشن اینڈ اورینٹیشن پراسس کی ضرورت نہیں ہوتی توسٹیشن کے ڈسپلے میں آکر پنکشنل پیج دو کے اندر مینو آپشن اوپن کرتے ہوئے ہم ایم 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 فنکشن کو رن کر لیں گے ایم 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 اوپشن سیلیکٹ کرنے کے بعد نئی اوپن ہونے والی ونڈو کے مطابق سب سے پہلے ہم نے اپنے فرسٹ پوائنٹ کو ٹارگٹ کر لینا ہے ٹارگٹ سیشن کو کمپلیٹ بوبل کرنے کے بعد روڈ کے ایج پر پریزم راڈ رکھتے ہوئے میں روڈ کے ایج کو ریفرنس پوائنٹ کنسیڈر کرنے کے بعد اپنا فرسٹ پوائنٹ ابزرب کر رہا ہوں ریفرنس پوائنٹ کو ابزرب کرنے کے لیے میجر بٹن کے سامنے ایپ تری کی پریس کریں گے تو ہماری ٹارگٹ سیشن ہمارے فرسٹ ریفرنس پوائنٹ کو ابزرب کر لے گی ریفرنس پوائنٹ کو ابزرب کرتے ہوئے جو ہماری ٹارگٹ سیشن نے سلوپ ڈسٹنس کلکولیٹ کیا ہے وہ ہماری ٹارگٹ سیشن سے لے کر ہمارے ریفرنس پوائنٹ تک کا سلوپ ڈسٹنس ہے ریفرنس پوائنٹ کو ابزرب کرنے کے بعد اب میں اپنے پریزم راڈ کو موو کرتے ہوئے کسی بھی دوسری جگہ پر لے جا کر ایم ایل ایم فنکشن کو یوز کرتے ہوئے اپنے سیکنڈ پوائنٹ کی ابزربیشن کروں گا سیکنڈ پوائنٹ کی ابزربیشن کے لئے ایم ایل ایم فنکشن کے سامنے ایپ وور کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس سلوپ ڈسٹنس ہریزنٹل ڈسٹنس اور ورٹیکل ڈسٹنس کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائے گا ایم ایل ایم کی پریس کرنے کے بعد ٹوٹسٹیشن نے جب ڈسٹنس کلکولیٹ کر کے دیئے ہیں ان کے بارے میں سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے ٹوٹسٹیشن نے جو سلوپ ڈسٹنس کلکولیٹ کر کے دیئے ہیں وہ ہمارے ریفرنس پوائنٹ سے لے کر ہمارے سیکنڈ اپسر کیے ہوئے پوائنٹ کے درمیان سلوپ ڈسٹنس ہے ایم ایل ایم فنکشن میں ٹوٹسٹیشن ہمارے پسٹ پوائنٹ کو ریفرنس پوائنٹ مناتے ہوئے کلکولیٹ کرتی ہے اس لئے ہرزنٹل ڈسٹنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریفرنس پوائنٹ سے ہی کلکولیٹ کیے گیا ہے ایم ایم فنکشن کے ذریعے ٹوٹسٹیشن جو ورٹیکل ڈسٹنس کلکولیٹ کرتی ہے وہ ہمارے ریفرنس پوائنٹ اور نیکسٹ اپزر کیے ہوئے پوائنٹ کے درمیان ہائٹ یعنی الیویشن ڈفرنس ہوتا ہے سیکنڈ پوائنٹ اپزر کرنے کے بعد نیکسٹ اب میں پریزم راڈ کو موو کرتے ہوئے تھرڈ پوائنٹ کی طرف لے جا کر رکھنے کے بعد تھرڈ پوائنٹ کو آبزر کروں گا تھرڈ پوائنٹ کی جگہ پر پریزم راڈ رکھنے کے بعد سیم اسی ونڈو میں آ کر ایم ایم فنکشن کی پریس کریں گے تو ٹوٹسٹیشن ہمارے تھرڈ پوائنٹ کو آبزر کر لے گی تھرڈ پوائنٹ کی آبزرویشن سے ٹوٹسٹیشن نے جو سلوپ ڈسٹنس ہاریزنٹل ڈسٹنس اور ورٹیکل ڈسٹنس کلکولیٹ کیا ہے وہ بھی ہمارے ریفرنس پوائنٹ سے ہی کلکولیٹ کیا ہے جو کہ آپ کچھر میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹوٹسٹیشن سے سیکنڈ اور تھرڈ پوائنٹ جو آبزرگ کیے ہیں وہ ہمارے ریفرنس پوائنٹ سے ڈاؤن سائیڈ پر ریڈ کیے ہیں اس لئے دونوں ورٹیکل ڈسٹنس کے ساتھ نیگٹیو سائن شو ہو رہا ہے نیکسٹ پار اکزمپل مجھے ٹوٹسٹیشن کو اسی جگہ پر رکھے ہوئے کسی اور جگہ کو ریفرنس پوائنٹ بنانا ہے اس کے لئے چلتے ہیں دوبارہ سے ٹوٹسٹیشن کی طرف سیم اسی ونڈو کے اندر مووو کے سامنے ایف ون کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس نیڈ سیکنڈ مجھے ٹوٹسٹیشن کی ونڈو اوپن ہو جائے گی کیونکہ اب میں اپنے تھرڈ پوائنٹ کو ریفرنس پوائنٹ بنا رہا ہوں اس لئے میں مجھے ٹوٹسٹیشن کے سامنے ایف تری کی پریس کروں گا تو ہماری ٹوٹسٹیشن ہمارے تھرڈ پوائنٹ کو اب میرا ریفرنس پوائنٹ بنا لے گی ریفرنس پوائنٹ کو ریڈ کرنے کے بعد میں نے اپنے پریزم راڈ کو سیکنڈ پوائنٹ پر ٹرانسفر کر لیا ہے ایمل ایم فنکشن کی پریس کرتے ہوئے سیکنڈ پوائنٹ کو آپ سرب کریں گے اب ہماری ٹوٹسٹیشن نے جو ٹسنس کلکولیٹ کیے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھرڈ پوائنٹ کو جو ریفرنس پوائنٹ بنایا تھا اس کے مطابق کلکولیٹ کیے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کو ریڈ کرنے کے بعد میں نے اپنے پریزم راڈ کو تھرڈ پوائنٹ یعنی روڈ کے ایج پر ٹرانسفر کر لیا ہے تبارے سے ایمل ایم کی پنکشن پریس کرتے ہوئے تھرڈ پوائنٹ کو ریڈ کر لیں گے ابھی جو ہماری ٹوٹسٹیشن نے سیکنڈ اور تھرڈ پوائنٹ کا ورٹیکل ڈسٹنس کلکولیٹ کیا ہے اس کے ساتھ نیگٹیو سائن شو نہیں کیا کیونکہ ہم نے ریفرنس پوائنٹ ڈاؤن سائیڈ پر ریڈ کیا تھا اور باقی دو پوائنٹ اپ سائیڈ پر ریڈ کیے ہیں روڈ کر سیکشن کے علاوہ ایمل ایم فنکشن مختلف جگہ پر یوز کیا جاتا ہے فار ایک زیمپل ٹوٹسٹیشن کے نان پریزم آپشن کو یوز کرتے ہوئے ہم کسی بھی بلڈنگ کی ہائٹ اور ورٹ بغیرہ کو میئر کر سکتے ہیں یہاں میں بلڈنگ کے ایک کارنر کو ریفرنس پوائنٹ بناتے ہوئے سیکنڈ کارنر میئر کرنے کے بعد ایمل ایم فنکشن کے ذریعے ان دونوں پوائنٹس کے درمیان ورٹ میئر کر سکتا ہوں اور ان دونوں پوائنٹس کے درمیان ہائٹ بھی میئر کر سکتا ہوں امید کرتا ہوں مسنگ لائن میئرمنٹ پروگرام کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ